نمسکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا ٹیکنیکل ایس بی ایس کے ایک اور نئے بیڈیو میں دوستو اس بیڈیو میں ہم یوٹیوب تھمنل کے بارے میں بات کریں گے کیا صحیح تھمنل لگانے سے ہمارا چینل اچھے بھی اپا سکتا ہے اور تھمنل صحیح سے ڈیجائن کیسے کریں کیونکہ ادھتر لوگوں کو تھمنل کا سائج پتا نہیں ہوتا جس سے تھمنل صحیح سے نہیں بن پاتا اور وہ بیڈیو پر پورا سو نہیں ہوتا انہی سب باتوں کو ٹھیک سے جاننے کے لیے اس بیڈیو کو شروع سے لے کر لاشت تک جرور دیکھئے ساتھ ہی ساتھ ابھی آپ نے اس بیڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو بیڈیو کو لائک کر دیجئے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے تو دیر نہ کرتی ہوئے چلتے ہیں مین ٹاپک پر دوستو تھمنل بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے ہماری بیڈیو کے لیے ساتھ ہی اگر تھمنل کو اچھے سے ڈیجائن کیا جائے تو کافی اچھا بھی اپا سکتی ہے ہماری بیڈیو چلیے میں آپ کو ایک ایک جمپل دیتا ہوں مال لوگ آپ یوٹیوب چلا رہے ہو اور آپ کوئی ٹاپک سرچ کر رہے ہو جیسے کہ آپ نے مال لوگ کوئی ٹاپک سرچ کیا جیسے گاجر کا حلوہ کیسے بنائے تو آپ کو بہت سارے بیڈیو نکل کر آ جائیں گے آپ مہا پر اپنے بیڈیو دھوننا چاہتے ہو کہ ہمیں کون سی بیڈیو اچھی ہے وہ ہم اسے دیکھیں جسے ہمیں گاجر کا حلوہ بنانا سیکھ جائیں تو آپ مہا پر کیا دیکھتے ہیں کہ ٹائٹل تو سب کا پڑھتے نہیں ہیں اس کے اوپر جو فوٹو تھمنل لگا ہوتا ہے اسی کو پہلے دیکھتے ہو جس کا اچھا لگتا ہے اسی پر آپ بیڈیو پر کلک کر دیتے ہو تو مطلب آپ اس بیڈیو پر کیسے پہنچیں تھمنل کے دوارا ایسے ہی آپ اپنے بیڈیو کا بھی تھمنل ایک اچھے سے ہی بنانا ہے اب بات آتی ہے تھمنل کا سائج کیا ہونا چاہیے جو ہماری بیڈیو میں پورا دیکھیں تو باری سو اسی گڑا سا سو بیس ریجولیشن کا ہونا چاہیے تب ہی آپ کا تھمنل پورا دیکھے گا تھمنل پر آپ کو زیادہ ٹیکسٹ نہیں لکھنا ہے ایسا نہ ہو آپ اپنے پورا تھمنل لکھ کر ہی بھڑ دیں ایسا نہیں کرنا ہے لکھتے سامنے آپ کلر کا بھی بسیس دھیان رکھئے ویسے آپ اپنے حساب سے کلر چن سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک تھوڑی سی رائے دینا چاہوں گا جیسے کہ اگر آپ بیک گراؤنڈ ڈارک ہے تو لائٹ کلر کا ہی فونٹ استعمال کریں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے ٹیکسٹ پر سیڈوں کا استعمال کیجئے جس سے آپ کا لکھا ہوا ہے ٹیکسٹ اس پر دیکھائی دیں اس کے لابے کوئی اپنی بیڈیو کے حساب سے اسٹیکر بھی لگا دیجئے ایسے کئی اسٹیکر آپ کو مل جائیں گے جیسے باؤ فیری ایمپورٹنٹ گریٹ گوڈ اسٹیپ کے آپ چھوٹا سا ایک اسٹیکر اپنی تھمنا پر جرور لگا دیجئے اس اسٹیکر سے کیا ہوگا سامنے بھالا بندہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں یہ بیڈیو میں کچھ خاص ہے اور وہ بیڈیو پر کلک کرے گا اگر آپ کا چینل لوگ یوٹیو پر پہنچانتے ہیں آپ اپنے چہرے کے ساتھ بیڈیو بناتے ہیں تو آپ اپنی سائیڈ میں آپ اپنے تھمنا کے سائیڈ میں ایک اپنا چھوٹا سا فوٹو بھی لگا سکتے ہیں وہ بھی کچھ ایسے ایکسن کے ساتھ جیسے کی چونکانے والا ایسے اوہ مائی گوڈ پوجیشن میں یا پھر گریٹ کہ بھائی بھائی کچھ اس حساب سے آپ اپنا فوٹو اس تھمنا میں چھوٹا سا لگا سکتے ہیں جیسے بندہ دیکھے گا کہ یہاں بھائی یہ ویڈیو صحیح بناتا ہے اس کے ویڈیو ہم دیکھتے ہیں اپنی نالج کے حساب سے اپنے تھمنا کو کشمائج کر گئے ایک اچھا برانڈڈ اور پروفیشنل تھمنا بنا لیجئے اس کے بعد اپنے تھمنا کو آپ جی پی جی یا پی این جی فارمیٹ میں سیو کر دیجئے اور اپنی ویڈیو پر استعمال کیجئے اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ اپنی ویڈیو کے لیے کس سائج کا اور کیسے ہمیں تھمنا بنانا ہوں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اپنے کوئی سوال یا سوچاؤ ہو تو کمنٹ میں کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئیکن جرور دبا دیجئے جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کی جانکاری ملے سب سے پہلے موسیقی